بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے سب تو کیریسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو آج ہم بات کریں گے گرمیوں کا سب سے ہے مسئلہ جس میں مکھیاں مچھر چچڑ جویں ہمارے جانوروں کو بہت زیادہ تانگ کرتی ہیں اور ہمارے ڈیری فارمپا چچڑ جویں مچھر کی وجہ سے ملک پروڈیکشن کم ہو جاتی ہے جانوروں کی دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے گوشت کی پیداوار کم ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا فارمولا استعمال کر سکتے ہیں جس کی بنا پر آپ اپنے فارم سے مکھیوں مچھروں جویں چچڑ کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو صحت ماند خوشحال کر سکتے ہیں تو جو دوست پہلی مطبع ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گتال شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مسہور ہو سکے موجودہ موسم میں مکھیوں مچھروں چچڑوں کی افضاد سے نشل بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ نہ صرف جانوروں کے لئے تقلیف دے امر ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے جانور کمزور رہ جاتے ہیں جانوروں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور ایک کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریوں کا جانوروں پر حملہ بھی ہو جاتا ہے بیماری اپلانے میں سب سے زیادہ مکھیوں اور چچڑوں کا کردار ہوتا ہے جانور اپنے کان دم بار بار ہلاتا رہتا ہے پرشان رہے گا اور جانور سٹریس میں رہے گا جانور چارہ سہی طرح سے نہیں کھائے گا مکھیوں چچڑوں جوہوں کو اگر آپ اپنے فارم سے ختم کر سکتے ہیں تو آپ کامجاب ڈیری فارم بن سکتے ہیں آپ کو مکھیوں چچڑوں کو مانے کا طریقہ بتاتے ہیں اگر آپ مکمل طریقے سے فارم بسپریے نہیں کریں گے سوائی نہیں کریں گئے تو کبھی بھی اپنے فارم سے مکھیوں چچڑوں کا ختمہ نہیں کر سکتے بیٹرنری مارکٹ سے آپ کو ڈرائی کلو فرام پورڈر سانی سے مل جائے گا اس کی مقدار دو گرام پورڈر کو ایک لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے حال کر لینا ہے اور اپنے فارم پا سپریے کرنا ہے اور جانوروں کے اوپر بھی اس کا سپریے کر سکتے ہیں دوسری میڈیسن سائپرین اس کی مقدار ڈیڑھ گرام ڈیڑھ گرام مقدار ایک لیٹر پانی میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس دوائی کو استعمال کرتے وقت کیا رکھنا ہے کہ جانوروں کے موں کان پر یہ دوائی نہ پڑے اس کے علاوہ ایکٹو فون پورڈر اس کی مقدار ڈیڑھ گرام پورڈر کو ایک لیٹر پانی میں ڈال کر جانوروں پر سپریے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرائی گولڈ اس کی مقدار ڈیڑھ گرام ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے جانوروں پر استعمال کروائیں باڑے میں سپریے کرنے کے لیے پہلے جانوروں کو دوسری جگہ شیفٹ یا منتقل کر دیں اس کے بعد سپریے کر دیں اس کے علاوہ انجیکشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں آئیور میکٹ انجیکشن اس انجیکشن کی مقدار ڈوز ففٹی کیری پچاس کلو وزن والے جانور کو ایک سی سی آپ لگا سکتے ہیں وہ آپ نے ایک سی سی جیلد میں یا سب کارٹ استعمال کریں گے مید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مصہور ہو سکے مید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو دوسرے مہشی پالی ذرا فارما ذرا کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اپنا اور اپنے جانوروں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ